موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے آج ہم بات کریں گے آلیف آئل کے بینیفیٹس کے بارے میں پامی سولیف آئل و ایکسا ورجن آلیف آئل میں فرق ہم آپ کو بتائیں گے آلیف آئل کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے اور کیوں آلیف آئل کو استعمال کرنے کا طریقہ کون کون سے ممالکہ آلیف آئل بہترین ہے آلیف آئل کو خریدتے ہوئے کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اور ویڈیو کے آہر میں ہم آپ کو بتائیں گے اصلی اور نقلی آلیف آئل کی پہچان سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں پامیس آلیف آئل اور ایکسا ورجن آلیف آئل میں فرق کیا ہے تو ان دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو ہمارا ایکسا ورجن آلیف آئل ہوتا ہے یہ بالکل پیور آئل ہوتا ہے یہ اس باٹل پر لکھا ہوئی فرس کول ایکسٹریکشن کہ یہ پہلی دفعہ میں جو آئل نکالا جاتا ہے فروٹ سے یہ وہ آئل ہوتا ہے لیکن جو پامیس آلیف آئل ہوتا ہے یہ جو آئل نکالنے کے بعد جو پیچھے اس کا ریمین پارٹ رہ جاتا ہے اس میں سے دوبارہ یہ آئل کو نکالتے ہیں تو اس کو پامیس آلیف آئل کہتے ہیں یہ تو ان دونوں میں فرق ہو گیا اور ایک آئل وہ بھی ہوتا ہے جس میں پامیس آلیف آئل بھی ہوتا ہے اور کچھ انہوں نے بلینڈ کر کے ایکسا ورجن آلیف آئل ملا کے ایک اور چیز دیار کی ہوتی ہے عام طور پر پیور آلیف آئل کہا جاتا ہے یوں تو آلیف آئل بہت سار بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا جو بہترین استعمال ہے وہ ہارڈ ڈزیز، ڈیابیٹیس، لنگز، کیڈنی، سٹامیک اور ویٹ لاؤس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آلیف آئل میں مونو سیچویٹیڈ فیٹ ہوتی ہے مونو سیچویٹی فیٹ بیسیکلی دل کے لیے بہت ہیلدی فیٹ ہوتی ہے اور ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بلیڈ پریشر کو لوگ کرتی ہے اور جو وینز اور آرٹریز ہوتی ہیں ان کے در جو بلیڈ جم جاتا ہے اس کو جو انا روکتی ہے جس کی وجہ سے یہ دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آلیف آئل شگر کے مریضوں کے لیے بہتر ہے اسی طرح کیڈنی، سٹامیک اور ویٹ لاؤس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ فیٹ کو جمنے نہیں دیتا اور نہ ہی یہ آئل جو باڈی میں جا کے جمتا ہے جس کی وجہ سے بہت اہم ہے اگر ہمیں کھانا پکانا کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے تو ہمیں پامیس آلیف آئل استعمال کرنا ہے کیونکہ جو ایکسا ورجن آلیف آئل ہے اگر ہم اس کو ہیٹ دیں گے تو اس میں ٹرانس فیٹ پیدا ہو جائے گی جو کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اس لیے اسے جب بھی استعمال کریں تو کوشش یہ کریں کہ یہ سلاعت کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے یا روٹی کے اوپر یا بریٹ کے اوپر لگا کر اس کو کھا سکتے ہیں اس کو زیادہ بھی کوئنے پکائیں کیونکہ اس کے جو غزائیت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے یہ کریں کہ ایکسا ورجن آلیف آئل کو استعمال کریں اگر ایکسا ورجن آلیف آئل نہیں استعمال کر سکتے تو اس کی جگہ پہ پیور آلیف آئل جس میں ایکسا ورجن آلیف آئل بھی شامل ہے وہ استعمال کیا جائے جسے پامیس آلیو آئل کہتے ہیں اس کے لئے وہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن میں ایکسو برجن آلیو آئل استعمال کیا جاتا ہے سر سے لے کا پاؤں تک اگر سر میں خوشی ہے تو بھی آپ آلیو آئل لگا سکتے ہیں اگر سکن میں آپ کو ڈرینیس محسوس ہو رہی ہے تو بھی آپ کو آلیو آئل اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر بچوں میں لاغر یا ویکنیس ہے بچوں کو ہڈیا کمزور ہیں تو بھی آپ آلیو آئل کی مساج کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت ساری بیماریوں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے لاغر کو لمبا گھنہ اور چمک دار کرتا ہے خارش سوجش اور ورحم کو بھی دور کرتا ہے بہت مفید ہے آپ کے پاؤں کے طلبوں میں درد رہتا ہے تو آپ اس کو ہلکا سا نیم گرم کر کے اس کا مساج کر سکتے ہیں ناخنوں کو چمکانے کے لئے بھی آپ اس کو ناخنوں کو خوبصورت اور لمبا کرنے کے لئے بھی آپ اس کا استعمال بے شمار بیماریاں ہیں جن میں آپ آلیو آئل استعمال کر سکتے ہیں یہ واحد آئل ہے جس کے بارے میں قرآن پاک نے بھی قسم کھائی ہے سورت تین میں اللہ تعالی نے فرمایا قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اس تیل کے فوائد کے بالے میں قرآن پاک نے بھی ذکر کر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تیل کو بہت زیادہ پسند کیا آلیو آئل سر سے پاؤں تک تقریباً ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے کیونکہ یہ وہ واحد آئل ہے جو جسم میں جا کر جمتا نہیں ہے جس کی وجہ سے باقی آئل کی طرح یہ باڈی کو نقصان نہیں پہنچاتا صرف اور اسے فائدہ دیتا ہے بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ممالک آلیو آئل بہترین ہے ایکسٹر ورزن آلیو آئل تو امریکہ اس میں آگیا ہے یورپ، اٹلی، فرانس، ترکی، تھائیلینڈ، انڈیا، پاکستان اور بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جن کا تیل بہترین تیل ہے اب تیل کو جب ہم خریدتے ہیں تو کس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کا ہمیں سب سے پہلے ٹریڈ مارک دیکھنا چاہیے کہ ٹریڈ مارک جو ہے وہ کون سے ملک کا لگا کیونکہ میں نے کافی سارے ملکوں کے استعمال کی ہیں میں نے امریکہ کا بھی کیا ہے اٹلی کا بھی کیا ہے ترکی کا کیا ہے سپینش کا کیا ہے پاکستان کا ان میں جو سب سے بہترین آئل مجھے لگا ہے وہ امریکہ کا تھا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بہترین تھا وہ ترکی کا جو آلی وائل ایکسا ورجن آلی وائل وہ بہترین ہے اس کے تیسے نمبر پر جو مجھے اچھا لگا وہ سپین کا آلی وائل ہیں کیونکہ آلی وائل میں عام طور پر دوسرے تیلوں کی ملاوٹ کر دی جاتی ہے ہم بات کرتے ہیں کہ تیل کو خریدتے ہوئے ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے ہمیں جب بھی تیل خریدیں تو اس کے ٹریڈ مارک کو لازمی دیکھ لیں ٹریڈ مارک میں اگر یو ایس ڈی یا آئی او سی لکھا ہو تو ڈیرس مل کے یہ اوریجنل تیل ہے یو ایس ڈی یونائٹڈ سٹیٹس ڈیویلپمنٹ آف ایگری کلچر ہے اور آئی او سی انٹرنیشنل آلیو کانسل ہے اگر ان دونوں ٹریڈ مارک اگر آپ آئیل کھریتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا آئیل ہے اب ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں کہ پیور اور فیک کی آپ پہچان کیسے کریں گے ایک تو ہم دیکھیں گے اس کا ٹریڈ مارک کون سا ہے ٹریڈ مارک دیکھ کر آپ آئیل کھریدیں اور دوسرے نمبر پر جب آپ ایک آئیل لے لیتے ہیں تو اس کو آپ چیک کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر فریز میں رکھتے ہیں آئیل کو ایک سے دو گھنٹے آئیل لاکر آپ اس کو فریز کر دیں اگر وہ فریز ہونے کے بعد جم جاتا ہے تو دیٹس میں یہ اصلی آلیو آئیل نہیں ہے کیونکہ آئیلیو آئیل کی خاص ہوتی ہے کہ اس میں مونسیچویٹی فیٹ ہونے کی وجہ سے یہ آئیل جمتا نہیں ہے اسی وجہ سے باڈی کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے اگر یہ جم جائے تو باقی آئیل کی طرح اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو یہ آئیل جمتا نہیں ہے اور فیک ہوگا تو یہ اگر آفیز میں دو سے تین گھنٹے رکھیں گے تو یہ آئیل جم جائے گا اگر یہ آئیل تھوڑا جمتا ہے یا تھوڑا نہیں جمتا باز ایک میری بوٹل ایسے بھی تھی کہ جس میں کچھ آئیل فریز ہو گیا تھا اور کچھ نہیں ہوا تھا کچھ مثلا لوس روز تھا دیٹس میں اس میں آئیل تھا پامیس آئیل دونوں مکس کر کے وہ بنایا گیا تھا تھوڑا سی تیل کے بارے میں انفرمیٹی ویڈیو کیونکہ اگر ایکسا ورجن آئیل لا کر اگر یہ فریز میں جم جاتا ہے تو دیٹس میں کہ اس میں ملاوٹ ہے اگر نہیں جمتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسا ورجن آئیل میں ملاوٹ نہیں ہے یہ پیور آئیل ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن بتائیے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ آپنا بہت سارا خیار رکھئے گا نیکس رانوالی ویڈیو تک اللہ حافظ